اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں میں پاکستان کے ایک مارخور کیپٹن قدیر خان شہید کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جنہوں نے بھارت کے سب سے بڑے دشتگرد اور جاسوس کلبوشن یادیف کو پکڑا تھا دوستو کیپٹن قدیر خان پاکستان کا ایک ایسا ہیرو تھا جس نے وطن سے محبت میں اپنے وجود کو فنا کر دیا اور ملک سے محبت کی مثال قائم کر دی قدیر خان ایک بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور تین سو اکڑ قابل کاش زمین کا مالک تھا دوستو پاکستان کے اس بہادر نوجوان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت موجود تھی اور یہ آرام و سکون کی زندگی گزار سکتا تھا لیکن اس کے دل میں پاکستان سے ایسی محبت تھی کہ اس نے مال و دولت زمین و جائداد آرام و سکون کی زندگی کو لات مار دی اور وطن سے محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پاک فوج میں سیکنڈ لیفٹینٹ بھرتی ہو گیا اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے بہت سمجھایا کہ جب ہر چیز گھر میں بیٹھے بٹھائی مل رہی ہے تو نوکری کی کیا ضرورت ہے تم پاگل ہو جو چند ہزار اوپے کے لیے نوکر بن رہے ہو تو کیپٹن قدیر خان نے چیخ کر کہا فوجی تنخا کے لیے بھرتی نہیں ہوتا بلکہ وطن کے دفاع کے لیے فوج میں آتا ہے قدیر خان پاک آرمی میں بھرتی ہونے کے بعد سیکنڈ لیفٹینٹ سے ترقی کرتے ہوئے کیپٹن کے رنگ تک پہنچ گئے کیپٹن قدیر خان کی ملک سے محبت اور جذبہ دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی میں شامل کر لیا گیا ان دنوں بلوچستان کے حالات اچھے نہیں تھے بھارت نے اربوں ڈالرز خرج کر کے بہت سے دہشتگرد اور ایک بڑا راہ کا جاسوس کلبوچن یادیو بلوچستان کو پاکستان سے علک کرنے کے لیے بھیجا جس نے پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کیپٹن قدیر خان کلبوچن یادیو کو راہ کے گینگ سمیت پکڑنے کا ٹاسک لے کر بلوچستان پہنچے اس مشن کے دوران کیپٹن قدیر خان نے کورا اٹھانے والے کا روپ دھارا اور اپنے کام پر لگ گئے یہ نوجوان جو نرم بستروں پر سونے کا عدی تھا اس کے آگے پیچھے نوکروں چاکروں کی بھرمار تھی لیکن آج یہ پاکستان کی محبت میں سب کچھ ٹھکرا کر ایک میلے کچیلے فقیر کی حالت میں بلوچستان کے پہاڑوں ریکزاروں میں دربدر پھرتا ہوا کورا کچرہ اٹھا رہا تھا سخت سردی کی حالت میں ایک پھٹی پرانی چادر اور کر کبھی گندگی کے دھیروں پر لیٹا دکھائی دیتا تو کبھی پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنستا اور چلاتا تھا کئی کئی دن بھوک پیاس میں گزر جاتے اور راتیں کھلے آسمان تلے بیٹ جاتی پاکستان سے محبت کا جنون اس کے حوصلے پس نہیں ہونے دیتا تھا پاکستان آئی ایسائی کو کلبوشن یادف کی خبر پہلے دن سے ہی مل چکی تھی جس دن یہ ایران بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوا تھا لیکن آئی ایسائی را کے پورے گینگ کو پکڑنا چاہتی تھی کیپٹن قدیر خان اس دہشتگرد کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا تھا اور یہ کوئی ایک دو دن یا مہینوں کی بات نہیں بلکہ کیپٹن قدیر خان پورے تین سال اسی حالت میں پھرتا رہا آخر تین سال کے بعد انہیران کے سارے گینگ کا سراغ مل گیا تب جا کر آئی ایسائی کے سمارخور نے پورے ثبوتوں کے ساتھ کلبوشن اور بہت سے دہشتگردوں کو دبوچ لیا اس کے بعد بھارت کا ناپاک چہرہ پوری دنیا کے سامنے لایا گیا دوستو کیپٹن قدیر خان اپنا مشن پورا کر کسی حالت میں گھر کی جارب نکل پڑے اور گھر کے باہر پہنچ کر وہیں بیٹھ گئے کیپٹن قدیر خان کا بھائی دروازے پر آیا انہیں دیکھا تو سمجھا کہ کوئی فقیر ہے اور ماں کو آواز دی کہ اما جان باہر کوئی فقیر آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیچارہ کئی دنوں کا بھوکا ہے اسے کچھ کھانے کو دے دو ماں روٹی لے کر آئی اور ان کے سامنے رکھ دی اور ساتھ کہنے لگی فقیر بابا یہ کھانا کھالو اور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا کیپٹن قدیر خان نے ماں کو حقیقت نہیں بتائی اور پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور روتے ہوئے کہا میرا بیٹا فوجی ہے مگر وہ کوئی عام فوجیوں کی طرح نہیں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کبھی سالوں بعد ایک دو بار بات ہوتی ہے اور ہر بار ایک ہی بات بولتا ہے ماں اگر میں لوڑ کر واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ تیرے بیٹے نے جو خاکی وردی پہنتے وقت قسم کھائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ماں کی ہچکیاں بند گئی اور کیپٹن قدیر خان نے ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جن کے بیٹے اس وطن کی مٹی پر قربان ہو جاتے ہیں ان سے زیادہ خوش نصیب ماں اور کون ہو سکتی ہیں دوستو کیپٹن قدیر خان واقعی ایک فرشتہ صفت انسان تھا ان کے پاکستان کے لیے اتنے کارنامے ہیں جو بیان بھی نہیں کیے جا سکتے اس اللہ کے شیر نے پلوچستان میں راہ کی کمر توڑ کر رکھ دی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس فرشتہ صفت انسان کی کیا کیا خدمات بتاؤں اور کیا تعریف کروں اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی اور ماند پڑ جاتی ہے قوم کے نی بیٹوں کی وجہ سے آج پاکستان کا دفاع نقابل تذکیر ہے جو پاکستان کی محبت میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں دوستو جب پاکستان کے محافظ ایسے ہوں گے تو کوئی ہمارا کیا مقابلہ کر سکے گا یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیے ہر طوفان سے ٹکرا جاتے ہیں اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتے ہمیں وطن کے ایسے بہادر بیٹوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر پاکستان آئی ایسائی پاک آرمی زندہ بات کی پوسٹیں ضرور شیئر کرنی چاہیے اللہ پاک تمام اسلام کے مجاہدوں کی حفاظت فرمائے آمین سمم آمین پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات